نیوزلینڈ پر آسٹریلیا نے جیت درج کی ہے بہت ہی رومانچک مقابلہ ہوا اور اس رومانچک مقابلے میں کیوی ٹیم صرف پانچ رن پیچھے رہ گئی پانچ رن سے آسٹریلیا کی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے ورلکپ نے نیوزلینڈ کی یہ لگاتار دوسری ہار ہے اس سے پہرے بھارت نے نیوزلینڈ کو ہرائیا تھا اور اس بار آسٹریلیا نے ہرائیا ہے ایک پہاڑ جیسا اسکور 388 رنوں کا کھڑا کیا تھا آسٹریلیا کی ٹیم نے کیوی ٹیم کے سامنے جس کے جواب میں آخر تک آخری گین تک لڑائی لڑی ہے نیوزلینڈ نے اور آخری گین پر یہ بازی آسٹریلیا کے ہاتھ لگی آخری گین پر جیت کے لیے چھے رنوں کے آوشکتہ تھی لیکن لوکی فرگوسن کوئی بھی رن نہیں بنا سکے اور یہ مقابلہ پانچ رنوں کے انتر سے اور آسٹریلیا ٹیم نے جیت دیا تو کنگارو کیوی پر بھاری رہے ہیں لیکن یہ مقابلہ بہت ہی رومانچکاری بہت ہی دلچسپ ہوا ہمارے ساتھ اسمک کرن چوپڑا جل گئی ہے ہمارے ساتھ کپل وششت اسمک جل گئے ہیں کپل اب لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ ہے کل پاکستان کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے اور اب نیوزلینڈ ورسز آسٹریلیا بلکل صحیح کا رام آپ نے بیک ٹو بیک دو دن لگا تھا دو رومانچک مقابلے لاسٹ بال فینش اور جس طرح سے لگ رہا تھا کہ چھکا لگے گا نہیں لگے گا لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوکی فرگوسن دور رہ گئے ان سے امید تھوڑی بیمانی ہے لیکن چھوٹا سٹیڈیم تھا آپ دیکھئے جس میچ میں آپ کو آٹھ سو کے آس پاس رن اور بتیس چھکے ایک دن میں دیکھنے کو مل جائے وہ میچ اپنے آپ میں کمال ہے آپ دیکھئے آسٹریلیا اس معاملے میں شاید تھوڑا آگے رہ گیا کہ ان کی طرف سے آج مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیس کے آس پاس چھکے اور آسٹریلیا نے مارے ہیں جبکہ نیوزیلینڈ بارہ پہ رہ گیا تو رچین رویندرا کی شاندار پاری جمین ایشم نے شاندار لڑائی لڑی لیکن دور رہ گیا لیکن یہ بتاتا ہے آپ کو کہ دراصل ونڈے کرکٹ کہاں پہنچ گیا ہے تین سو اٹھاسی چیز ہونے کے بہت قریب پہنچ گیا ورلڈ کپ میں جبکہ ورلڈ کپ میں آپ دیکھئے پاکستان نے جب شننکہ کو ہرایا تھا تو ریکارڈ بنا تھا ایک طرح سے تین سو پنٹہنیس جب چیز ہوا لیکن یہ بتا رہا ہے دراصل کی گیم جو ہے کس طریقے سے بیٹسپن کے فیور میں دکھائی دے رہا ہے تو کمال کا مقابلہ آسٹریلیا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہم کو شروعات میں دو دن جو ہم نمبر نو پر رہے آپ نے وہ سکرین شوٹ لے کر دکھا رہے ہو کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم نمبر نو پر ہے تو ہم نمبر نو والے ہیں نہیں جیسے جیسے بزنس اینڈ پاس آ رہا ہے ورلڈ کپ کا جیسے جیسے سم فائنل قریب آ رہا ہے آسٹریلیا بتا رہا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں اور گلین میکسفل اس نمبر پر کتنے خطرناک ہیں یہ وہ بتا رہے لگا تھا بلکل اور اس سے پہلے کرن ہم نے نہیں دیکھا تھا پیٹ کمنس کا بلہ چلتے ہوئے اگر آپ لوہر آرڈر میں دیکھیں گے تو آسٹریلیا نے جو رن کیے جو 388 تک وہ پہنچے اس میں جس کو کہتے ہیں ہماری بھاشا میں کہ پچھلے بلے باز ان کا بڑا یوگدان تھا اور یہی یہی بہت کروشل رہنے بھی والا ہے رام اس ورلڈ کپ میں کیونکہ جس طریقے کے ہائی سکورنگ ماچز ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کے نچلے کرم کے بلے باز بھی رن بنا جاتے ہیں تو وہ سونے پر سوہاگا ہو جاتا ہے اور میں ایک چیز یہاں آڈ کرنے چاہوں گی مجھے لگتا ہے آسٹریلیا کو یہ جیت اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے آخری آور میں ملی ہے وہ جو دو رن گرین میکسویل نے بچائے اور اس کے بعد لابوشین نے بچائے وہ کہیں نہ کہیں یہ میچ جو ہے جتا کر آسٹریلیا کو لے گیا نہیں تو جمی نیشم لگ رہا تھا کہ آج نیوزیلینڈ کو یہ ریکارڈ چیز کروا کے رہیں گے سٹاک وہاں پر سامنے تھے لیکن آخری گین تک مقابلہ چل رہا تھا میں اس وقت لکھنا ہوں میں آپ کو بتا دوں یہاں ٹیم انڈیا پرکٹس کر رہی ہے لیکن جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہے چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہو لوگ ہو سب رکھ کر یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے یہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے جس طریقے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ون سائیڈ میچز ہو رہے ہیں ون سائیڈ میچ ہو رہے ہیں لوگ سوال اٹھانے لگے تھے ونڈے کے فارمٹ پر بھی کہ ونڈے کے فارمٹ پر اب وہ مزا نہیں رہا لیکن ایک بار پھر پچھلے دو دن سے میں کہوں گے ایک طریقے سے نیا جیوندان ونڈے کرکٹ کو بھی مل گیا ہے اور جس حساب کے مقابلے ہوئے آسٹریلیا نیوز لینڈ یہ بھی اترہی مہتگون ہے یہ سب کچھ پچھ نہیں ہوتی اس پچھ پر 388 بنتے ہیں وہ بھی چیز ہونے کی نوبت آ جاتی ہے دو سو پہ بھی ٹیمیں آؤٹ ہو رہے ہیں اور دھائی سو اور تین سو کے بیچ کے میچ جو ہے اُلت جا رہے ہیں پس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسکل ہے تو آپ جیت کے قریب جائیں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے